اگر باپ شراب پیے تو بیٹے کا باپ کو منع کرنا فرض ہے جی منع کرنا ہے کوئی لڑائی تو نہیں آپ نے کرنی اگر تنگ آ کر مو سے کوئی بات نکل جائے تو معافی مانگے جی وہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام ہو جائے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ ماں باپ کو اوف تک نہ کہو لیکن اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے لیکن وہ پھر آپ معافی مانگ لے باقی یہ کہ سمجھانا ہی آپ کا فرض ہے آپ جو رسپونسیب اللہ نا جی وہ اپنے بی بی بچوں کے ہیں یہ ذہن میں رکھیں قرآن میں جو آیا حکم وہ ہے قو انفسکم وحالیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اسلام کی روح سے گھر والے جو ہیں وہ بی بی اور بچے ہوتے ہیں ماں باپ گھر والے نہیں ہیں آپ اپنے ماں باپ کے گھر والے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے گھر والے نہیں ہیں ان کو آپ صرف سمجھائیں گے جس طرح باقی لوگوں کو سمجھاتے ہیں بائی فورس بی بی بچوں کو مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگبان ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیل اسلام نے فرمایا حکمران اپنی ریایہ کے اوپر نگبان ہے ایک مرد اپنی بی بی اور بچوں کے اوپر نگبان ہے ایک عورت اپنے بچوں اور خاند کے مال کے اوپر نگبان ہے اس سے پوچھا جائے گا اس میں خیانت تو نہیں وہ کر رہی یہ آپ نے کرنا ہے ابودود میں عدیث ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز بڑھنے کا کہو جب دس سال کا ہو جائے نہ پڑے تو اسے مارو لیکن کوئی ویشیوں کی طرح نہیں مارنا آپ ڈانٹ پلانی ہے اور اس کا بسترہ بھی الگ کر دو اس طرح کا جو بائی فورس والا معاملہ ہے وہ آپ کا بی 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 بچوں کے اوپر ہے وہ آپ آخری درجہ تک کوشش کریں گے لیکن اس میں بھی آپ نے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور بچوں کہتے ہیں نماز پڑھو کلی نماز پڑھنے ہو بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں فالو کرتے ہیں اگر ایک ماں نماز نہیں پڑھ رہی اور بچوں کو گھر سے بھیج دی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھنے تو نہیں جائیں گے وہ کھیل نہیں جائیں گے ایک باپ جو ہے وہ ڈانٹتا ہے اپنے بچوں کو نماز کے اوپر خود وہ پڑھتا کوئی نہیں ہے تو کیا اثر ہوگا یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ آپ خود کتنا دین کے اوپر چل رہے ہیں تو دین کے اوپر خود چلیں گے پھر ہی آپ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں ماں باپ اور بہن بھائی ان کو آپ نے صرف کہنا ہے البتہ جو بہن بھائی چھوٹے ہیں آپ سے اور آپ کی کفالت میں آگے ہوئے ہیں یعنی والد فوت ہو گیا ہے اور اب آپ ان کے گارڈین ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ مال ان پر خرش کر رہے ہیں تو اب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو بائی فورس بھی کہیں لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے اور جو اس طرح کے دین سے برگشتہ لوگ ہیں پہلے انہیں خدا کا تعروف کروائے نا جب کسی کو اللہ کا تعروف ہی نہیں ہے وہ اللہ کو سیریس کیوں کر لے گا اور اگر وہ اللہ کو سیریس لے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے عقائد و نظریات کی اصلاح بھی انشاءاللہ ہو جائے گی مجلس پچاس میرا انٹرویو دیکھ لیں اس میں میں نے اپنے حوالے سے ساری کلیریفکیشن دی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے جو میں نے سیکھا ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے